بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم وہ لوگ جو کہ جانوروں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جانور الفاظ کے بغیر بھی باتیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں جیسے شکاری، مچھیرے یا وائل لائف رینجرز ہمیں مختلف طرح کی زبردست کہانیاں سنا سکتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ روس کے پریمروئی نامی علاقے میں پیش آیا دوزار آٹھ کی سخت سردیوں کی ایک دور دراز کے گاؤں کی بات ہے ایک مقامی نرس اپنے بیڈ میں دن کے تھکا دینے والے کام کے بعد سویا ہوا تھا اور اب آدھی رات گزر چکی تھی شروع میں تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے گھر کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے اور پھر اس کو گھر کے باہر سے مشکوک آوازیں آنے لگیں اس رات بہت تیز برف اور تیز ہوایں بھی چل رہی تھیں اس لئے نرس نے سوچا کہ یقینا یہ ہوا کی ہی آواز ہوئی ہوگی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم اس نے اپنے تمام تر وسوسوں کو ایک طرف رکھ کر واپس سونے کی کوشش کی لیکن ایک گھنٹے کے بعد اس کی پھر سے آنکھ کھل گئی اور اب اسے واشروم جانا تھا کہ یہ روسی گھروں میں آج بھی گھر سے تھوڑا دور واشروم بنائے جاتے ہیں اور اس نرس کے گھر کا واشروم بھی گھر سے دور ہی تھا اس نے ایک پرانی جیکٹ پہنی اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرتا دروازہ کسی بھی طرح کھل نہیں پا رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کوئی بہت بھاری چیز اس دروازے کے پڑی ہے اس وجہ سے اس نے گھر کی کھڑکی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور یہ پہلی بار نہیں تھی کہ وہ گھر کی کھڑکی سے باہر نکلا تھا کیونکہ پہلے بھی کئی فٹ پرف پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے کرتا تھا باہر نکل کر یہ شخص دروازے والی طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا گھر کی دیوار کا وہ ابھی کونہ مڑا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں پہلی بات ہی یہی آئی کہ اب یہاں سے بھاگ جانا اس کے لئے ممکن نہیں ہے اسے اپنی آنکھیں دھوکہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ایک بہت بڑا زندہ جانور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے لیٹا ہوا تھا مہدم سیروشنی میں نرس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ایک ٹائگر ہے اکثر جنگلی جانور آبادیوں کا تبھی روح کرتے ہیں جب جنگلوں میں ان کو خوراک نہیں ملتی اور برف میں تو ویسے ہی شکار ختم ہو جاتا ہے اور یہ نرس آج خود کو اس ٹائگر کا نوالہ بنتے ہوئے محسوس کر رہا تھا اب یہ شخص واپس کھڑکی کی طرف بھاگ نہیں سکتا تھا اور اس کے لئے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی ڈھونڈ سکے یہ خوفناک حالت کسی کا بھی خون منجمت کر دے انسان اور یہ خونخار جانور دس منٹ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دس منٹ بعد یہ ٹائگر اٹھ کر اس شخص کی طرف چلنا شروع ہو گیا یہ نرس اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ جس جگہ تھا اسی جگہ منجمت کھڑا رہا یہ خوفناک جانور اس نرس کے سامنے آیا اور اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس ایک ٹائگر کے پنجے نے اس کی جان فانی دنیا سے چلتی کر دینی ہے لیکن ٹائگر نے اس کے قریب آ کر اپنا سر اس کے سامنے اس کے قدموں میں رکھ دیا نرس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن پھر اس عجیب و غریب ٹائگر کے برطاؤ کی وجہ سامنے آ گی اس ٹائگر کی گردن میں چینی شکاریوں کی طرف سے ایک تحفہ تھا یہ چینی شکاری مالی فائدہ کے لیے بارڈر کے جنگلات میں بے دریکھ ٹائگرز کا قتل کر رہے ہیں سٹیل کی یہ تار اس ٹائگر کی گردن کی چمڑی کو کاٹ چکی تھی اور اب اندر گوشت کو کاٹ رہی تھی اس زخم میں بہت زیادہ سوزش اور انفیکشن ہو چکا تھا کسی بھی ٹائگر ہنٹر کی رائے کے بلکل برقس اس نرس نے اپنی کمر اس ٹائگر کی طرف کی اور اپنے کلینک کی طرف چلنے لگا یہ چیتا اس نرس کے بلکل ویسے پیچھے چلنے لگا جیسے وہ اسے ایک لمبے عرصے سے جانتا ہو وہاں موجود اس نے ایک بڑے پلاس کی مدد سے ایک ہی بار میں اس ٹیل کی تار کو کاٹ دیا یہ زخم بہت خراب ہو چکا تھا اور یقیناً اس ٹائگر کو بہت درد بھی ہوا ہوگا لیکن اس نے اپنے مو سے ایک آواز بھی نہیں نکالی نرس نے جب اس کو کھانا لا کر دیا تو اس نے اسے کھانے سے انکار کر دیا جلد ہی اس کا یہ زخم منتمل ہو گیا اور اب سوزش اور انفیکشن بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور ایک رات یہ ٹائگر اپنے پنجوں سے لکڑی کا دروازہ توڑ کر جنگل میں فرار ہو گیا اس واقعے کو اب دس دن ہو چکے تھے اور نرس نے اب اس واقعے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ آج بھی کسی کو اس بارے میں بتانے کے بارے میں خوف زدہ تھا ایک رات وہ اپنے گھر سے پھر نکلنے لگا لیکن دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو چکا تھا اور اس رات برف بھی نہیں برسی تھی اور یہ نرس ایک بار پھر سے کھڑکی سے باہر نکلا اس شخص کے دروازے پر ایک تازہ ہیرن پڑا تھا جس کا کسی درندے نے شکار کیا تھا نرس کو فوراً سمجھ آگئی کہ یہ اسی ٹائگر نے شکریہ کے طور پر اس کے لئے چھوڑا ہے ناظرین محترم ٹائگر کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جس نے بہت بار انسانوں پر حملہ آور ہو کر انسانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے اس کی وجہ شاید انسانوں کا ان کا بے درے شکار کرنا ہے کیونکہ ان کے جب قدرتی گھر تباہ ہوتے گئے تو ان کا اور انسانوں کا اکثر آمنہ سامنا ہونے لگا اور یوں ٹائگر کی انسانوں پر حملے کی داستانیں بھی منظر عام پر آنے لگیں موجودہ دور میں صرف روس میں پانچ سو سائیبیرین ٹائگرز رہ گئے ہیں اور ان کو اب انڈینجرڈ سپیشی کا درجہ دیا جاتا ہے ہر بار ہی ان جانوروں کا ایک ڈراؤنا پہلو دکھایا جانا یقینا ان کے ساتھ کرین انصاف نہیں ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو ایک ایسے ٹائگر کی داستان سنائیں گے جو کہ خود انسانوں سے مدد لینے کے لیے انسانوں کے دروازے تک آ گیا ناظرین محترم اس کہانی کی ابتدا مشرقی روس کے علاقے خابروسک سے ہوتی ہے جب ایک روسی شخص الیکسی خیدیو صبح باہر نکلنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر آیا تو اس کی کوشش کے باوجود اس کے گھر کا دروازہ نہ کھلا اور اس نے باد میں بتایا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے گھر کے دروازے کو باہر سے کسی نے دبایا ہوا ہے اس نے بہت کوششیں کی لیکن جب اسے باہر سے کسی بڑے جنگلی جانور کے غورانے کی آواز آئی تو وہ ڈھر گیا اور دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر کے مدد کے لیے اتھارٹیز کو کال کر دی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دروازے کے باہر کیا ہے لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ باہر کوئی بڑا اور خونخار جنگلی جانور موجود ہے خیر اس دور دراز کے علاقے میں پراپر ریسکیو ٹیم کو پہنچنے میں پورا ایک دن لگ گیا آخر امور ٹائگر ریسکیو سینٹر سے جب ایک ٹیم اس شخص کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو انہیں ایک ٹائگر دیکھا جو کہ کمزوری اور زوف کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا انہیں اس ٹائگر کو بے ہوش کرنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ یہ جانور جتنے بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں اس حساب سے انتہائی کمزوری کی حالت میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خیر اس ٹائگر کو بے ہوش کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر قریب ہی موجود ایک دہات تک لے جایا گیا جہاں اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ چیتہ زخمی ہے اور اس کے موں میں موجود انفیکشن کی وجہ سے یہ کمزوری کے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو مجبورا انسانوں کے پاس ہی مدد لینے کے لیے آنا پڑا اس چیتے کو اس کے موں میں موجود انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی دن تک انٹی بائیٹکس دی جاتی رہی ٹائگر کے اس بیہیوئر کو دیکھ کر کچھ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ٹائگر جان بوجھ کر انسانوں کے پاس آیا کیونکہ شاید اسے معلوم تھا کہ انسان ہی اب اس کے زخموں کا علاج کر سکتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ٹائگر کے موں میں موجود انفیکشن کی وجہ سے یہ شکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہیں کوئی مری ہوئی چیز کھا سکتا تھا اور چونکہ موسم بے حد سر تھا اس لئے روز بروز اس کی حالت دگرگوں ہوتی چلی گئی اس ٹائگر کی اب ٹائگر سینٹر میں موجود ایک ٹیم دیکھ بھال کر رہی ہے اور اب اسے خاص چنی ہوئی غزہ دی جا رہی ہے جس میں انٹی بائیٹکس شامل کی جاتی ہیں تاکہ اس کی کمزوری کو کم کر کے اس کو تندرست کیا جا سکے اور یوں اس کو ایک بار پھر سے بے ہوش کر کے اس کے موں کا آپریشن ممکن ہو سکے اس ٹائگر کو ریسکیو کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے اس ٹائگر کو ریسکیو کرتے ہوئے ہر طرح کے ممکن سٹیپس لیے لیکن اس کے موں میں موجود زخم کی وجہ سے اس کو اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ اس کو بلکل تندرست ہونے میں کچھ وقت لگ جائے گا موسیقی موسیقی